دوستو اگر آپ کے پاس آئی ٹیل موبائل ہے اور اس پہ آٹومیٹک ایڈ آن ہے تو اس پہ کیسے آپ کریں گے طریقہ کیا ہے دوستو یہ میرا آئی ٹیل موبائل ہے اس پہ آٹومیٹک ایڈ آن ہے تو اس پہ یہ آف کرنا ہے سب سے پہلے اپنی کیا کرنا ہے اپنی موبائل کو وائ فائی کی ساتھ کنیٹ کرنا ہے یا اس میں انٹرنیٹ ہونا لازمی ہے تو یہ وائ فائی کی ساتھ میں نے کنیٹ کر لیا ہے آل لڈی تو اب کیا کرنا ہے دوستو آپ نے جانا ہے اپنی موبائل کی گوگل کروم میں ٹھیک ہے یہ گوگل کروم کا آپ نے کنھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں اس سرچ پہ کلک کرنا ہے اس سرچ پہ یہاں لکھنا ہے گوگل گوگل سائن سائن ان گوگل سائن ان اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے سائن ان گوگل اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ ایک اپشن آئے گا دیکھیں اس پہ اپشن آئے گا توڑا گیٹ کرنا ہے یہاں تو اس پہ یہ آگیا بیک کرنا ہے واپس اور سائن ان گوگل ٹو گوگل اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھ گیا اپشن اس پہ گیا گوگل ایکاؤن آپ کا کل گیا آپ کا جی میل ایکاؤن تو اس میں ایک اپشن ہے دیکھئے ڈیٹا ان پرائیویسی اس پہ کلک کرنا ہے اس طریقے اس پہ آٹ ختم ہوگا اگر اس سے بھی ختم نہیں ہوا اس پہ تو آپ نے پھر موبائل کو ہارڈ ریسیٹ کرنا ہے یا کوئی اور طریقہ ڈونڈنا ہے تو یہ دیکھ اس میں مائی ایٹ سینٹر ٹھیک ہے یہ مائی ایٹ سینٹر کو آپ نے کلک کرنا ہے مائی ایٹ سینٹر آف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آن ہے تو اس کو آف کرنا ہے ترن آف یہ اب ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں گاٹ ایٹ پہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں اس میں کوئی افشن نہیں ہے تو جائیں گے بیک اور مکمل جب بیک جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے اپنی موبائل کی سٹنگ میں ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ ہے سٹنگ میں سٹنگ میں جا رہا ہوں یہ ہے سٹنگ تو آپ نے سٹنگ کو کھولنا ہے ٹھیک ہے اور سٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ گوگل ایکاؤن تو آپ نے یہ گوگل کو کلک کرنا ہے اس گوگل میں یہ ایٹس کا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے ایک ایڈی ایکاؤن ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ ہے ڈیلیٹ ایروٹائزنگ آئیڈی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد بیک جانا ہے اور بیک جانے کے بعد کیا کرنا ہے اپنے موبائل کو ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہے تو یہ بھی دیکھئے میں ریسٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اپنا موبائل کو ریسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا موبائل ٹھیک